ساری چیزیں ڈیڈی کے دری رہ جاتی ہے نہ کم آیا ہوا ساتھ جاتا ہے نہ رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں بہت بہت اتنا ہوتا ہے رتنا کینے والوں گولب پاوس والوں میرکر والا والوں اتنا ہو جاتا ہے کہ آدمی اس کو اپنے کندے پر لات کر قبرستان تک لے کر جاتا ہے اور منٹی ڈال کر رشتہ دار پیچھے جاتے ہیں بھائی صاحب تم جانو تمہارا کام جانے ہماری تمہارا رشتہ داری ختم ہمارا تمہارا تعلق ختم کیا لے کر گیا یہ دنیا میں کرنے والا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جارا آدمی کا ہے کیا اپنا اگر یہ زندگی اللہ کے دین کے کام آ جاتی ہے میرے بزرگوں ہماری جان ہمارا مال یہ دین کے رزبت پر لگتا ہے اس کی زندگی بنتی ہے آپ یقین مانو یہ آخرت کے میری آپ کی بڑی زبردست گہریہ کمائی بنتی ہے اللہ تعالیٰ اس نقل و حرکت پر دین پر چلنے والے کو دین کی محنت پر دے گا کیا ملے گا کا اس کا بیری فٹ کیا اس کا نافع کیا ہے یہ گھر چھوڑ کر دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہے یہ اللہ کا بندہ مارچ مہینے فورن کیا دین کی محنت کو دین سیکھنے کے لیے آدم میں سرکار کے دین کو چلانی کے لیے گھر چھوڑا بیوی بچے چھوڑے دکان فتکی کارخانہ کاروبار تجارت ملازمت سب چھوڑ چھار کر یہ چلے میں چار مہینے میں بھٹکنے والا یہ مقامی آمار یہ ڈائی گھنٹے کی محنت یہ گھر کی تعدیم مسجد کی تعدیم یہ اللہ کے دین کی نیزبت پر لوگوں کے دروہ سے دروہ سے جا کر ان کی کڑوی کسی لے سننا ان کو دین پر لے کر آنا اللہ اس پر اس کو دے گا کیا ملے گا کیا میرے بزرگوں اگر اس کی اس کا بیری فٹ اس کا نفع اللہ کا پولیسہ ترجنہ گیری والوں اور چکلون والوں اللہ دنیا میں ظاہر کر دے آپ یقین مانے خوشی کے مارے آدمی کی موت واقع ہو جائی اس کا تو کریں جب پھڑ جائے گا موت واقع ہو جائی اس کی خوشی کی وجہ سے جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ آدمی پرناشت نہیں کر سکتا کبھی غم کی خبر سن کر صدمی کی خبر سن کر آدمی کا ہاتھ فیل ہو جاتا ہے آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے لوگ پوچھتے بھائی صاحب کیا ہوا اس کو یہ تو ہمارے دنگیری کا پہلوان آدمی تا اچھا خاصا ہٹا کٹا تنزوستوانا کیا کیسے مرا کیسے یہ کیا ہوئے اس کو اس کو کوئی بیماری تو تھی نہیں کیسے اپڑا ہے تو لوگ جواب دیتے بھائی صاحب اور اس نے تینشن لے لیا تینشن صدمہ لے لیا تینشن میں صدمے میں آدمی ختم ہو جاتا ہے باپ پورا ہو گیا اور جوان بیٹا ہے اب ایک لوگ دائے کیے وہ اور بڑے منت مرادوں کے بعد ملا اس کو دس سال بیس سال نکاح کے بعد میں پھر یہ پیدا ہوا اب ایک ہی بیٹا ہے اب جب یہ بیٹا جوان ہوا تو باپ پورا بڑا پہ یہ ڈہلی پر چوکٹ پر پیدا چکا تھا اللہ کا کرنا بیٹے کا کسی حادثے میں انتقال ہو جائے یہ جوانی میں چلا جائے اس گوڑے باپ کے دل پر ایک چوکٹ لگتی ہے ہائے میرا جوان بیٹا حادثے نکل گیا وہ اپنے بیٹے کے غم میں بیٹے کی موت کے ستمے میں لاؤ بولی سارا چی میں تمہارا پیر دابا دیتی لاؤ میں سارا تمہارے سیل میں سیل میں تیل ڈاگ دوں بچھڑی وہ یہ خدمت گزار ہوتی ہے شوہر کی اب دروالی کا انتقال ہو جائے تو شوہر بیوی کے غم میں چھے آگ مہرے 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 وہ بھی ختم ہو جائے تو اس کو سوچ سوچ کر سوچ سوچ کر سوچ سوچ کر شوہر کا انتقال ہو جائے بیوی اسی کے فراق میں تو وہ ہی پوچھتے تھے میرے کو تنہیں کھائی کیا تنہیں پی کیا کیا کھائی گے کیوں نہیں چھتا تیرے کو کھانا جہاں در اچھے کب کرا کیا جہاں دوا دے کرا باکہ آج کل بھوگے کام پوچھتی ہے ساس کو بیٹا کام پوچھتا ہے ماں باپ کو اب یہ شوہر کا انتقال ہو جائے گھر والی ستمہ دے لیتی ہے اور اپنے کو شوہر کو سوچ سوچ کر سوچ کر تو جس طرح سے بڑا بھاری سجمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا بلکل اسی طرح بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہمارے ایک بزرگ تے حضرت مولانا یونیس صاحب نبر اللہ مرقدور رکھنا کی نہیں والو تمہارے تو ایک ایک دہات سے حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کو بڑا بڑی محبت مستقل ہر سال عزت کر اللہ راج و راہمیر کروالا گولپ اور پاوس اور ساکری نانٹا اور لانجا اور پورے علاقے کا شنڈار تلی سب سفر کرتے تھے حضرت مولانا یونیس صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ غریق رحمت فرمائے اللہ حضرت کو اپنی رحمت جگوار رحمت نے جگہ نسیر فرمائے حضرت بڑے خوش بزار شخصیت تھی آپ نے سناوں گا حضرت کے بیانات تھوڑی دیر میں اپنے مجمے کو رولا بھی دیتے تھے اور حسا بھی دیتے تھے حضرت مولانا یونیس صاحب نواللہ مرتبت لتیفہ سنایا کرتے تھے ایک بنیے نے لالہ جی نے ایک انامی ٹکٹ خریدا لاؤٹری کا ٹکٹ سمجھ دو وہ انامی ٹکٹ خریدا اس نے اللہ کا کرنا کہ اس کو پانچ لاک روپیے کا انام ملا لیکن وہ جو ٹکٹوں کے بیشنے والے ہوتے ہیں لاؤٹری کے ایجنٹ اس نے اپنے آدمی کو بھیجا کہا دے کہ یہ فلا لالہ جی کا نمبر ہے یہ اس نے یہ ٹکٹ خریدا تھا اس کو تجھے جا کر پانچ لاک روپیے کی لاؤٹری کا انام کے خوش خبری سنا گئے اب میرے بزرگوں اس زمانے یہ سب آن لائن فان لائن یہ سب کچھ نہیں تھا ساری لیکن پڑن جو ہے نا وہ چوپڑی میں ہوتی تھی کاپی کے اندر اس نے کہا خبر دے تیرے کو پانچ لاک روپیے لیکن کہا بابا پوری بات سن کر جا ایک دم سے تو اس کو مت بتا تیرے کو پانچ لاک روپیے اندر میں ملنے والے ارہو سنے گا تو اس کا آج فیر ہو جائے گا ششکوشی کی وجہ سے پھر کیا کرنا ہے کہ اس کو پوچھ کوئی ٹکٹ خریدا تھا وہ کہے گا ہاں خریدا تو تھا کہا لالہ جی مان لو پچاس آدار کا اندر ملا تو کیا کرو گے پھر لاک روپی دو لاک پھر تین لاک اس طرح دے 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 پانچ لاک پر لانا ایک دم سے پانچ لاک کہا تو تو سن کر جائے گا وہ اب یہ پہنچا کہا لالہ جی کوئی ٹکٹ ہریدا تھا تم نے انعام ہی کہاں بابا ہے بہت مرتبہ خریدا پر کام نے مقدر میں بلے قسمت آزماتا ہوں ہمیشہ کہا لالہ جی چلو مان لو ابھی جو تم نے ٹکٹ ہریدا ہے لوتری کا انعام ہی اگر تم کو پچاس آدار روپیے کا انعام ملتے تو کیا کرو گے؟ نالا جی کہنے لگے پچاس ادار میں کیا ہوتا ہے؟ میں کئی کا سمانہ ہے، ٹھیک ہے کچھ کرکوڑ کرجے باجار یہ ہے، تیل والی کا، کھی والی کا، شکر والی کا دے دوں گا بابا جان چھوٹیں گے چھکتا ہو جاؤں گا میں اور اگر لاک روپے کہنا ملتے تو کیا کرو گے؟ تو نالا جی کہنے لگے ایک بڑا کرزہ ایک لاک روپے کا بہت جان کھارا ہوگی اٹھا کے دے دوں گا اس کو اپنی جان چھوٹیں گے اور اگر دو لاک روپے تم کو انعام میں ملتے تو کیا کرو گے؟ تو نالا جی کہنے لگے کہ ایک چھوٹا موٹا اپنا دندہ بے پان شروع کر دوں گا اور تین لاک انعام میں ملتا ہے تو کیا کرو گے؟ نالا جی کہنے لگے کہ ایک سبیل خرید دوں گا، آدھے پر کچھ حصے پر مکان بارا لوں گا، باقی پر کھیتی کروں گا اپنے گزر بسر روزے روٹی چالو ہو جائے گی کہ پھر تو میں ٹیکٹر ہریت لوں گا دن بھر محنط کرنے کی زمین پر کیا ضرورتے دن بھر کا کام گھنٹوں میں کر کے میں فاری ہو جاؤں گا اور کہا لالا جی چلو مان لو تم کو اگر پانچ لاک روپیے کا انعام ملتا ہے تو کیا کرو گے؟ تو لالا جی کہنے لگے کہ پچاس ہزار میں تیرے کو دے دوں گا اب جیسے اس نے سنا کہ اس کو پچاس ہزار ملنے والے اس کا ہی حٹ پے لوگے تو میرے بزرگو جس طرح بڑا بھاری سطمہ آتمی برداشت نہیں کر سکتا بلکل اسی طرح بڑی خوشید آتمی برداشت نہیں کر سکتا یہی وجہ کہ اللہ رب العزت نے آمال کے بدلے کی جگہ ہوا آخرت کو بنایا ہے یہ دنیا کیا ہے بزرگو دارولاملے کھیتی بونی کا زمانہ ہے لتنگری والو کل اللہ وہاں میرے کو تم کو نوازے کا اوہ میرے بندوں تم نے ہمارے دین کے نسبت پر گھر چھوڑا میری چھوڑی بچے چھوڑے دکان فیکٹری کارخانہ چھوڑا تم نے دردر کی ٹھوکرے کھائیے ہمارے نبی سرکار مدینہ کو دین کے زندگ کرنے کے لیے تم نے تکلیفیں برداشت کیے اب ان تکلیفوں کا چھیلنے پر اس کا یہ بدلہ یہ بدلہ یہ بدلہ میرے بزرگو بھائی دوستو یہ اللہ کا بندہ یہ چپلون والا یہ گولکوٹ والا یہ کل قیامت میں اس کی تمنہ کرنے لگے گا اے اللہ میرے داتا میرے مولا میرے پروردگار میری سارے زندگی اور میری سندگی کے ایک ایک ساس اور میرے بولا جو بھی تم نے میرے کو دے رکھا تھا دنیا میں جان کی شکل میں مال کی شکل میں مولا میری میری کرتی رتی میری کوڑی کوڑی تیرے دین کے رسبت پر لٹ جاتی لگ جاتی خپ جاتی میری تو یہ آخرت کی بڑی زبردست گہری کمائی بند تھی اس دین پر چلنے والے کو اس کی قیمت کا پتہ اس دن چلے گا میرے بزرگو جب عمل کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا کل قیامت میں اس دیندار کو دین کی بہنت کرنے والے کو اللہ لاکر نبیوں کے دسترخان پر جوڑے گا یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں کی انبیاء کی صفوں میں ہوگی انبیاء کشانہ بچانہ چل رہی ہوگی اور سارے دنیا دیکھ کر اس کو رشکری میں بائی صاحب یہ اتنا بڑا مجمع یہ اتنا بڑی تعداد یہ جمع غفیر یہ کون ہے کہاں سے آگئے گے یہ تو مخصوص لوگوں کا دسترخان ہے یہ مخصوص لوگوں کی صفے ہیں انبیاء صدقین شہداء صالحین صائمین وہ اللہ کے مجی اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے برمزیدہ بندوں کا یہ دسترخان ہے اس دسترخان پر یہ اتنی بڑی تعداد یہ اتنا بڑا مجمع یہ جمع غفیر یہ کس قوم کے دبی ہیں یہاں تو سارے معروف چہرے ہیں دیکھو یہ موسیٰ کلیم اللہ یہ عیسیٰ روح اللہ یہ ابراہیم خلیل اللہ یہ نوح نبی اللہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام یہ حضرت یاقوب علیہ السلام یہ حضرت یوسف یہ حضرت شعیب یہ حضرت زکریہ یہ حضرت لوت یہ حضرت حزقین یہ حضرت صالح یہ سب معروف چہرے ہیں کیسے معروف تم کیسے ان کو پہچانتے ہو وہ کہیں گے بائی صاحب اپنے وقت کے نبی کی زبانی ہم نے ان کے تذکرے سنے کہ ہر آنے والے نبی نے اپنے پہلے نبی کی تصدیب کی ان کی زبانی ہم نے تذکرے سنے لیکن یہاں پر تو یہ جمع رفیت یہ مجمع یہ اچنی بڑی تعداد یہ جماعت اتنی بڑی بھائی صاحب یہ کس قوم کے نبی ہے آن کیا سوال اٹھے گا یہ کس قوم کے نبی ہے میرے بزرگو رچنا گریوالو ان کو یہ بات سمجھائی جائے گی بھائی کسی قوم کے نبی وہی نہیں ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہے جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے دین کو آپ کے دین کی محنت کو آپ کے دین کی دعوت کو انہوں نے زندگی کا مقصد بنایا تھا یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے پرچار کے لیے دین کو زندگیوں میں زندہ کرنے کے لیے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھکی ہوئی امت جو ارتداد کے دروازے پر پہنچ چکی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی چاہتوں کے پورا کرنے کے پیچھے پڑ کر اپنی ایمان کا یہ سعودہ کر کر زندگی گزار رہی تھی ارے یہ وہ ہے انہوں نے اس صدی میں اس زمانے میں سرکار مدینہ کے دین کے لیے اپنی چاند لگائی اپنا مان لگایا اپنے جذبات قربان کیے انہوں نے دنیا کے چکر تاتے ہیں چونکہ کام انہوں نے دنیا میں انبیاء رسلات والسلام والا کیا ہے تو اللہ رب العزت نے بھی یہ تیر فرما رکھا ہے کہ میں اپنے اندمندوں کا حشر اور ان کا حساب و کتاب بھی نبیوں کے ساتھ لوں گا واہ ہم کو میرے بزرگو ہماری قدر و قیمت کا پتا چلے گا کب جب عمل کم ہوگا ہاتھ سے نکل چکا ہوگا ہمارے عزت مولا یروس صاحب رواللہ مرقدم فرما کرتے تھے دیکھو بزرگو اللہ نے یہ نبیوں والا کام دیا ہے یہ نکلو حرکت کا دعوت اور تبلی اس کی قدر کر لو یہاں فرماتے تھے اس کی قدر کرو آگے فرماتے تھے یہ ایسی مقدس اور مبارک مہنہ تھی ایک حاملہ عورت اس کو کہتے ہیں چکلون والو حاملہ آبائشنگارتری والو خیر داپولی مندندر والو اس کو کہتے ہیں حاملہ حاملہ وہ اللہ کی بندیر جس کے پیت میں بچہ بن رہا ہو جس کے پیت میں بچہ تیار ہو رہا ہو وہ بھی اس نکلو حرکت کو اس چلت پھرت کو اس دعوت کی محنت کو عظمت کی عقیدت کی اور محبت بری رگاؤں سے دیکھے گی اللہ اس کے پیت میں بننے والے بچے کو بھی محلوم نہیں چھوڑے گا یہ ایسی محنت ہے یہ ایسا کام دین کا دعوت کا اور ایک بات سمجھ لیں بزرگو اللہ دنیا تو ہرکس وہ ناکس کو دیتا ہے چورو چکے کو پاپی کو زانی کو شرابی کو دہریہ کو اس کو کہتے ہے بزرگو دہریہ ناستک کیا مطلب ناستک کے دہریہ کے وہ اللہ کا بندہ جو کسی خدا کو نہیں مانتا خوش اللہ کے موجود کا انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے دنیا میں اللہ واللہ نام کی کوئی چیز نہیں یہ نظام کائنات دنیا کا سسٹم ایٹومیٹک چل رہا ہے اس سسٹم کا کوئی چلانے والا نہیں ہے اس کو ناستک کہتے ہیں دہریہ کسی اللہ کو نہیں مانتا کسی خدا کو اتنی بڑے پاپی کو بھی اللہ فارم ہاؤس دیتا ہے باگات دیتا ہے مال دیتا ہے بڑیا مکان بڑیا کپڑے بڑیا سواریا حالانکہ مہا پاپی ہے سالوں قینتی اس کی پیشانیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتی زندگی اس کی گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے نافرمانی کے اندر مہا پاپی ہے لیکن بنگلہ اس کے پاس پروپٹی اس کے پاس کیش اس کے پاس مال اس کے پاس زمینیں اس کے پاس میک بیلنس اس کے پاس وجہ کیا اس کی ہے تو یہ مہا پاپی اس کی پیشانی کبھی خدا کے سامنے نہیں جھکتی آزان سنکر بھی یہ ملزن میں آنے کو تیاد نہیں اور دیکھو ایک فیکٹلی تھی تو چار فیکٹلی کا مالک بن گیا یہ ایک دکان کی پہلے اس کی چار دکان کا یہ مالک بن گیا وجہ کیا ہے تو مہا پاپی آزان سنکر اس کی پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکتی ہر قسم کی کندگیا اس کے اندر موجودے لیکن دن مدن اس کی کیپٹل اس کی پروپٹی بڑھ رہی ہے وجہ کیا اس کی اصل میں بزرگو اللہ کی نگاہ میں دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قمت اللہ سب کو دیتا ہے چورو چکے کو پاپی کو زانی کو شرابی کو ہاں دہریے کو بے دین کو بے نمازی کو سب کو دیتا ہے جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں بجھارا چلہ لگا رہا چار مینے لگا رہا جان لگا رہا مان کھپا رہا اللہ اس کو بھی دیتا ہے اور جو دین اور دین کی مہنس سے اپنے دعوان کو بچھا تھا انشاءاللہ ماشاءاللہ بلے مانی صاحب میرے لیے دعا کرو وہ اپنا استعمال رہا نا کھیڑ کا اس استعمال سے جاؤں گا میں شاہبان میں جاؤں گا شہوال میں جاؤں گا اپریل میں جاؤں گا جولائی میں جاؤں گا اور کچھ جاتا ہوا تھا نہیں اللہ اس کو بھی دنیا دیتا ہے یہ نہیں ارے بولے یہ تو کھیڑ کا چپلون کا مہا پاپی ہے بولے ازان سنکر بھی نہیں آتا بولے ہمارے دربار میں کیا کرنے کا اے بولے میرے فریشتو اس نے وہ اپنی رجنہ گیری ملسیپل کورپریشن مہنکر پا لیتا اس میں بولے جس نے ٹینڈر داخل کیا ہے بولے میرے فریشتو میری زد کے قسم بولے اس کا ٹینڈر پاس ہی ہونے نہیں دیں گے کروڑوں پر ٹینڈر دیں گے دیکھتے کیا کرتا بولے ہم اس کا ٹینڈر پاس نہیں ہونے دیں گے اس نے بولے وہ ہائیوے کے اوپر ایک پلوڈ خرید آئے چپلون بائی پاس پہ اور اس کا بڑوئی پلانیگ ہے کہ یہ روحاؤس بنانا چاہتا ہے ہائیوے ٹچ کہ میرے فریشتو اس کا وہ پلانیگ آپ پن آگے بڑھنے ہی دیں گے ارثہ نہ دالیں گے آپ پن رکاور نہ لیں گے بولے اس کے پلانیگ میں یہ کوئی زابت اور کارونی اللہ کا اللہ دنیا سب کو دیتا ہے اور کتنی پوڑ بھرون کتنی پیٹ بڑھ کے خود اس کو نہیں پتا میناٹے کا لانجا کا لتنگیری کا پاوس اور گوڑک کا کارلا راجوڑوں کا کتنا بڑا دھنی کتنا بڑا مالدار ہوں اس کو خود کو نہیں پتا ہوتا میں لتنگیری کا کتنا بڑا مالدار ہوں کیا وجہ اس کی اللہ کے نگاہ میں دنیا بے حیشت اور بے وزن اور بے قیمتیں سب کو دیتا ہے اللہ اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے اور جو دین اور دین کی محنس سے آگے پیچھے کرتے ہیں دامن کو بچاتے ہیں اللہ ان کے بھی دنیا بدموں میں لاکے دال دیتا ہے دنیا اللہ نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے سب کو ملتی ہے دنیا ہر کس کو ناکس کو اس لئے کہ آقا اے مجنی کا فرمانے سرکار کا کاری کملی والے کا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی ویلو اس دنیا کی قیمت اللہ پاک کے نگامے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی کتنی رتنا گریوالو مچھر کے پر کے جتنی اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگامے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ وہ اللہ اس زمانے کے بے دین کو پاپی کو نافرمان کو نمازی کو دہریے کو ایک گھوڑ بھی پانی تک کرنا دیتا جبکہ میرے بزرگوں پانی تو اللہ کی عام نعمت ہے معمولی نعمت ہے لیکن آپ یقین جانئے وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے پر پانی کی تھیم پانی کی قطرے اور پانی کی بندے تک حرام کر دیتا لیکن کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اللہ کی نگاہ میں دنیا میں اس لئے اللہ سب کو دیتا ہے دنیا اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی نیکوں کاروں کو بھی دیتا ہے بھٹھوں کو بھی دیتا ہے سب کو دیتا ہے دنیا لیکن ایک بات حضرت مولا یرو ساتھ نول اللہ مرکدو فرما کرتے تھے حضرت کو ایک بات تو تم اپنے ذہنوں میں فٹ کر لو ذہن نشین کر لو کہ وہ اللہ اپنا دین ہر اہرے گہرے نکتوں خیرے کو نہیں دیتا ہاں بہت گہری بات فرماتے تھے حضرت دنیا سب کو ملتے لیکن دین نہیں ملتا سب کو اور اس سے آگے عجیب بات فرماتے تھے کہ جس طرح اللہ ہر کس و ناکس کو اپنا دین نہیں دیتا ہر اہرے گہرے نکتوں خیرے سے اللہ اپنا دین نہیں دیتا ایسے ہی اللہ ہر اہرے گہرے نکتوں خیرے سے اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا یہ بھی عجیب بات ہے دنیا بھری ہوئی ہے ملک والے مال والے ملر والے علم والے استعداد والے صلاحیت والوں صلاحیت مندوں کی کوئی کمی نہیں ہے دنیا میں بھری ہوئی دنیا صلاحیت مندوں سے لیکن یہ وہ سلکڑ نعمت ہے اللہ کی یہ وہ چنیندہ سرمایہ اللہ کا دین اور دین کی محنت دعوت اور دعوت کی محنت جو اللہ سب سے نہیں دیتا بلکہ میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں جب اللہ اپنے کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے اپنے محسوس خدانوں سے وہ اللہ جب کسی کو کچھ گفت کرنا چاہتا ہے جب اللہ اپنے عطایہ کے دہانے اپنے عطایہ کے دروازے اپنے بندوں پر کھلوانا چاہتا ہے اور وہ اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے علامت یہ ہے اس کے محبت کرنے کے اس کے نوازے جانے کے سب سے بڑی علامت یہ اللہ اس کو اپنا دین عطا کرتا ہے دنیا نہیں دین دیتا ہے دین کے چینل سے اور دین کے راستے سے تو دنیا دے دیتا ہے لیکن دنیا کے چینل سے کسی کو دین نہیں ملتا دین کی برکت سے تو دنیا ملتی ہے لیکن دنیا کے راستے سے کسی کو دین نہیں ملتا تو اللہ کا ذاپتہ ہے میرے بزرگوں وہ اللہ ہر اہرے گہرے نتو خیرے سے اپنے دین کا کام نہیں لیتا بھری ہوئے دنیا استعداد والوں کی صلاحیت والوں کی بولنے والوں کی کوئی کم ہی نہیں ہے لیکن یہ اللہ کی چلیں گا نعمت ہے دعوت اور دعوت کی محنت دین اور دین کی محنت جو اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا بلکہ جب اللہ کسی کو نواز نہ چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ اس کے بوریے بسترے اٹھواتا ہے وہ اللہ اس کو گھر سے بے گھر کرتا ہے وہ اللہ اس کو دردر کی ٹھوکریں کھلواتا ہے وہ اللہ اس کی جارمان کو اپنے دین کے لئے قبول فرماتا ہے اور مزرگو یہ کوئی میری تمہاری بات نہیں تو سرکار کا فرمانے آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یرد اللہ بھی خیر یفقیو فی الدین اللہ پاک اپنی جس بندے کے ساتھ خیر کا اور بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کو دین کا شعور اتا فرماتا ہے اللہ پاک اس کو دین کی فراست دیتا ہے اللہ اس کے دین کی فہمتا فرماتا ہے اللہ اسے اپنے دین کا کام لیتے ہیں بزرگو اس لئے رتنا کیری وعدو اب سعادت سمجھ کر آؤ دعوت پر دعوت کے محنت پر دین پر دین کے محنت پر کہ ہم رتنا کیری وعدے اللہ کے دین کے محتاج ہیں اللہ کا دین ہم رتنا کیری وعدوں کا محتاج نہیں ہے میرے پور تم کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی اللہ کے دین کو میری تمہاری کوئی ضرورت ہے ہم اس میدان میں چلیں گے میری تمہاری جان لگے گی میرا تمہارا مال لگے گا میرے تمہارے جذبات خوربان ہوگے میرے حضور کو اللہ اللہ میری موت میری قبر میری نجات میری آخرت میری سکران میری جنت میرے جانم کے سارے مسئلے حل کرتا چلا جائے گا اور میں نہیں کروں گا دین پر نہیں آوں گا انشاءاللہ ماشاءاللہ سوچوں گا میرا ارادے میں لکھو یہ نہیں آئے گا دین پر اپنی ساتھ سے اپنے کو دیندار بنانے کی فکر نہیں کرے گا میرے بزرگو اللہ کہہ رہے ہیں اوہ رکھنگری والو کوئی ہم تمہارے موتاش تو ہے ہی نہیں کہ تم کروگے دین کا کام تو تبلیغ کی گاری چلے گی تم نہیں کروگے تو نہیں چلے گی فرمایا وَاِسْتَفْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَقُمْ وَلَا تَدُرُو شَيْعَا تم نہیں کروگے میری عزت کی قسم میں تم سے دین کو چھوڑ کر دین کی محنت کو چھین کر دوسروں کے حوالے کر دوں گا اور اللہ کہہ رہے ہیں تم میرا کچھ نہیں بگار سکتے اللہ کہہ رہے ہیں بیسٹر دل قومن تم دین پر نہیں آوگے اور اپنی ساتھ سے اپنے کو دیندار نہیں بناوگے میری زت کی قسم میں نہیں قوم کو لاؤں گا جنہیں میں ہزارت کی دولت سے مالا مال کر دوں گا اور اللہ کہہ رہے ہیں اوہ رکھنگری والو تم میرا کچھ نہیں بگار سکتے کیوں اللہ کہہ رہے ہیں کچھ میرے کنٹرول کے بار کی میں یہ کر سکتا یہ نہیں کر سکتا اس لئے آدمی دین پر اور دین کی محنت پر اپنی ضرور سمجھ کر آئے ہیں میں کروں گا میری نسلوں میں اللہ دین کے دائی شہدہ الائے گا میرا چنازہ ایماد کی حادت میں اٹھے گا میرے بزر کو رتنا گری والو کھاتے کماتے مرنا کوئی کمانی ہے ساری دنیا مر رہی ہے کھاتے کماتے ہاتھ رکھو کندے پر کھائی کو کمارا رہے بابا اتنا کہیں گا بھائی میرے کھانی کا مسئلہ ہے پیٹ کا کیوں کھا رہا ہے تو کھے گا میرے کھانی کا مسئلہ ہے کھانی کے لئے کھا رہا ہوں تو کیا زندگی کا مقصد میرے بزر کو پیٹ کا بھر لینا ہے ارے وہ تو جانور بھی کئی مو مار کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے لکھنا گری والو میں نے اور آپ نے پیٹ بھرا تو کونسا کمال کیا کمال تو یہ کہ آدمی اپنی آخرت بنا کر دنیا سے جائے اپنے قبر کی تیاری کر کے دنیا سے جائے ہاتھے کماتے مرنا کوئی کمال نہیں ہے سارے دنیا جاری ہے ہم اور آپ مردے تو کونسا کمال کیا کمال یہ یہ دین کا کام کرتے کرتے اپنے آخرت کی محنت آخرت کی فکر کرتے کرتے یہ دنیا سے جائے اس لئے کہ بزرگوں یہ ایمان کے ساتھ چلا گیا اس کا بیرہ پار ہے اور اللہ میں کرے کر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ یہ بیمانی کی موت مر جائے صدیان گزر جائے گی بڑے سے بڑے نبی کی سیفارش میں اپنے کام نہیں آئے گی آج مسلمان بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے اس کو یہ بھرم ہے میں ایمان وعدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہوں اس کو پتہ ہے ایمان وعدہ کہتے ہیں کس کو ہے ایمان وعدہ کی علامت کیا ہے ایمان وعدہ ہوتا کیسا ہے ایمان وعدہ کی ذمہ دوری کیا ہے اللہ معافر ہو ایمان کے علیب بات آسا کی اپنے کو ہوا نہیں لگی ایمان کہتے ہیں کس کو ہے تو بہت دور ہیں نبی اور آج یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کسی کا انتقاد ہو جائے او صاحب محسن صاحب اعلان کرتے ہیں محسن صاحب اعلان کرو کائے گا اعلان نہیں سب پوچھتے کائے گا اعلان بولے اپنے وہ چودری صاحب وہ مقدم صاحب وہ صلح صاحب بولے ان کا انتقال ہو گئے اچھا ایمانہ لیلہ وینے لیلہ رنجون کیا اعلان کرنا ہے بولی اپن نے سوچا ہے بولے زہور کی نماز میں ان کا جنازہ ملانا بولے مسجد میں اور محسن صاحب اعلان کر دے ہوئی ہمارے چودری صاحب گاؤں کے ان کا انتقال ہوا ہے اور نماز جنازہ ہمارے گاؤں کی فلاہ مسجد میں پڑھی جائے گی اور فلاہ قبرستان میں ان کو جفن کیا جائے گا ہمارے ہاتھ تو ہوتا ہے اعلان پتہ نہیں تمہارے ہوتا کی نہیں ہوتا ہے نا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے چلو بھائی لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے کیا ہوا وہ نے ویکنڈ گئی کس کی تو جوازان کا وقت نہ ہو اور نئے وقت میں اس طرح کے کھرکر ہوتا ہے نا مرسجد کا سپیکر اب آدمی چھوک جاتا ہے اور دوسرہ کو اعلان ہوتا ہے کیا کرتے اعلان یہ فلاہ کا انتقاد ہوا ہے نماز جنازہ فلاہ مرز جن میں اور فلاہ قبرستان میں تطفیر ہوگی اب اس اعلان کے بعد کیا ہوتا ہے میرے بزرگوں لوگ لگ جاتے ہیں اس کی تحجیز و تطفیر کینے اے بلاو بلاو ناں دلانے والے کو اس کو بلایا جاتا ہے بلے قبر خودنے والے کو انفرم کرو بلے ارے وہ مہیت کا باس لائے گے بلے مانگر پانی کا سب اس کے نظر میں لگ جاتا ہے پورا پریوار پورا گاؤں اب جو ہے لوگ اس کو غسل دیتے ہیں پھر کفن آیا جاتا ہے اس کو کفن پہنیا جاتا ہے سارا گاؤں جمع ہو جاتا ہے اپنے کندوں پر اس کو لوگ اٹھا کر بڑے اکرام کے ساتھ میں اس کے جنازے پلوگ مرزد میں لے کر آتی ہیں لوگ اس کے جنازے پر نماز جنازہ پڑتے ہیں لے جا کر اس کو مسلمانوں کے پہنسٹا پر دفن کر دیا جاتا ہے سارا گاؤں سارا رتنا کیلئے گولوں پر پاوز اور مرکر وانہ والے سمجھ رہے تو اتنا مسلمان بھائی تھا کیوں الیکشن یادی میں اس کا نام مسلمانوں کے لسک کے اندر آدارکار پر اس کا نام مسلمانوں کے فیرس کے اندر ہے اور محلے کی کمیٹی اور جماعت کے اندر بھی اس کا نام بولے اپنے ملشت کا یہ میمبر تھا اس کا نام مسلمانوں کی یادی کے اندر ہے اور اللہ کے عرش کے آسمان کے نظام کے اندر اس کا نام آسمانی فیرستے سے اور آسمان کے رجسٹر سے خواہد ہے کہ یہ کہاں اماد والا ارے تو دنیا کے اندر ہی اپنے اماد کا سودا کر چکا تھا ہم کو تم کو کیا پتا میرے تمہارے ساتھ کیا بننے والا ہے مستقل گھاکیاں جس سے انسان کو گزرنا ہے مستقل مستقل گھاکیاں جس سے یہ جائے گا ہم کو تم کو کیا پتا ہم دنیا سے کس حال میں جائے گے کون چل کر مرے گا کون ڈوب کر مرے گا کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا کون دوا خانوں میں ایڈیر اگر تے ہوئے دنیا سے جائے گا میرے بزرگو میرے کو تم کو کیا پتا تصویح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا یا تاری مو سے نکلے گا اور دم ٹوٹے گا نائے بہتر جانتا ہے اور پھر سارا داروں مدار تو یا اللہ کا بندہ ایمان کے ساتھ گیا اس کا بیرا پار اور اگر یہ بیمانی کی موت مرہ سدیاں گزر جائے گی بڑے سے بڑے نبی کی سفارش میں اس کے حق میں کام نہیں آئے گی سدیاں گزر جائے گی بڑے سے بڑے نبی کی سفارش اس کے حق میں کام نہیں آئے گی یہ محنت دعوت کی یہ نکل و حقنت یہ ہمارے چھوٹے بڑے استعمال یہ چلے چار مہنی کی جماعتیں یہ مقامی آمار یہ دھائی گھٹے کی محنت یہ گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم یہ مسجد کے آبادی کی محنت ان سب کا مقصد اوڑی چھوٹر خلاس ہے یہ کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو آخرت سمجھائی آخرت کے تعلق سے متفقیل اور فکر مند کروا رہا یہ امت حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی اس آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والی بچہ ہے اور انسان کے آخرت اچھے مکان سے اچھے کپڑوں سے اچھے سنچروں سے اور اچھے کھانوں سے اور پروپٹیوں سے اور بینگ بیننے سے اور بینگ سے اور تھام ہاؤس سے نہیں بڑھ یہ بہت اللہ کا ساپ در قانوت نہیں کہ تمہارے نتناگیری کے اندر ہمارے کس بندے کے پاس ہائی فائے وی آئی پی مکان ہوگا جس میں گری نائٹ اور ماربل لگا ہوا ہوگا جس کے پیرنے کے کپڑے ہندہ ہوگے جس کے پاس بہتری ساواریاں مرچنوس اور بی ام ڈبل ہوگی آہ میرے بزرگ کو جس کے گھر میں روزانہ شاندہ اور بہتری نت نئے دسترخان روزانہ سجدے ہوگے تو کوئی قیامت میں ان کو وی آئی پی ٹلیٹمنٹ دے گا کہہ رہے بولیے تو رتناگیری کے چیئرمنٹ صاحب ان کو چیئر پیش کرو اور اسی ہمارے رتناگیری کے اندر کوئی اللہ کا بندہ ہستہ حال پتے پرانے کپڑوں میں سیدھے سادھے مکام میں اگر سادگی کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا گیا تو کوئی اللہ اس کو فیل کر دے گا ریجٹ کر دے گا ناکان کر دے گا یہ کوئی ذات اور قانون نہیں ہے اللہ کا بلکہ میرے بزرگوں اللہ کے زندگیوں کے کامیاب بنانے کا ثابتہ ہو اللہ کا دین ہے یہ اللہ کا دین جس کچھے اور پکے مکام میں رہنے والوں کی زندگیوں میں ہوگا اللہ اس کچھے اور پکے مکام میں رہنے والوں کو کامیاب بنا کر بتائے گا یہ اللہ کا دن ایک تاجر میں ہوگا اللہ اس کو چمکائے گا کامیاب بناے گا اس کو اور یہ اللہ کا دن ایک محنت مزدور ہی کرنے والے کی زندگی میں ہوگا اللہ اس محنت مزدور ہی کرنے والے کو کامیاب بنا کر بتائے چیزیں اصل نہیں ہیں اچھے مکان سے کسی کو عزت نہیں ملتی اور جھوپڑے میں کوئی زلیل نہیں ہوتا اللہ کیا کامیابی ناکامیابی حصت اور زندگی کا دار و مزار اللہ کہتا ہے تمہارا اندر تقوی ہوگا دینداری ہوگی ہمارا در ہمارا دین ہمارا خوف ہوگا تمہاری قیمت ہے ہماری نگاہ پہ تمہاری قدر ہے تو یہ بحنت دعوت کی زندگیوں میں دین کے زندگ کرنے کی بحنت ہے اور دین آتا ہے طلب اور فکر پر ہم چاہیے نہیں میرے حضور کو دین پر چلنا بولے میرے لئے دعا کرو میرا چلدہ لگ جائے میرے چار میں لگ جائے بولے میں نے ارادہ کیا وہ کھیڑ کا اپنا اجتماعہ بولے جمعہ کا مبارک دینے بولے میں جاؤں گا وہاں سے چار میں لگے اب یہاں صرف گاری قائد میں چلتی ہے دعا پر اداتے پر دعا کرو بولے کبھی بولتا ہے مولانا دعا کرو ابھی نیا 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 کہہ ہوا ہے میرا بہت خوبصورت دین ہے اللہ نے دیئے میرے کو اب آپ دعا کرو بولے میں اس کے پاس جایا کرو میرا دل لگے اس کے ساتھ میں آدمی گھر والی کے پاس اپنی زبورت سمجھ کے جاتا ہے کبھی کہتا ہے مولانا وہ رتنگیری مارکٹ بازار پیٹ کے اندر بولے میں ٹھئے کے اوپر ایک زبورت سمجھ میں نے پڑھ خرید آئے گروہ روپیہ لگے میں نے وہاں پر ایک شاپنگ پرازہ کھولا مال کھولا ہے گولے اب دعا کرو بولانا اپنے تو کبھی دکان ڈاری کی نہیں سیلسمنشپ میرے کو نہیں آتی سیلنگ میرے کو نہیں آتی پرچیسک میرے کو نہیں آتا کلیکشن میرے کو نہیں آتا کاؤں کرو میرا دل لگے وہاں پر میں وہاں جایا کرو روزانہ اپنے مول کے اندر حاضری دوں بولے اور میرا دل لگے کاؤں کے اندر میرے بزرگوں کبھی نہیں کہتا کسی کو دعا کرو وہاں آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر جاتا ہے دکان اور فیکٹری میں اپنی ضرورت سمجھ کر جاتا ہے کھانے میں اور گھروانی کے پاس اپنی ضرورت سمجھ کر جاتا ہے رتنگیری والوں ہم کو کیا ہو گیا دین کا معاملہ آتا ہے تو ہماری گاڑی دعا پر چلتی ہے بولے میرے لئے دعا کرو میرا ارادہ ہے کیا ہو گئے آپ کو اللہ کہہ رہا میرے بندے میرے عزت کی قسم اس وقت تک تجھے اپنا دین نہیں دوں گا جب تک تو اندر سے طلب دار نہیں بنے گا تمہاری دنیا جب تک ہمارے دین پر بے وزن اور بے قیمت نہیں بنے گی ہم تم کو اپنا دین نہیں دے گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوفیق اور عطایہ کے دہانے ہدایت کے دروازے بندے کی طلب اور کڑن پر دیتا ہے صاف کانوزی مکم و آوان تم لہاکاری ہون لتنگری والوں تمہارے اپنے اندر کا کوئی دائیا نہ ہو دین کا زندہ کرنی کا تم دیکھ رہے وزن ممسلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت مرتد ہو رہی دین کی دھجیا ہو رہی دین کے جنازے نکر رہے ہیں لوگ بے دینی کی زندگی گزار رہے ہو اس کی اپنی گھر کی چار دیواری بے دینی کی دینی کا ادہ بنی ہوئی نافرمانی کا گھوارہ بنی ہوئی ہے اس کی گھروادی نافرمان اس کے جوان بیٹے نافرمان ان کے گھر کے گھوڑے بڑے نافرمان اور یہ دیکھ رہا ہو دین اس کے گھر سے چنازہ نکر رہا تھا محمد سلاسکن کی صدت و شریعت کا اس کے مہدلے سے اس کے بستی سے آدم کے انسانوں سے اور مزرگو ہمارا دل اللہ کے دین کی بے دینی پر پورتا نہیں ہمارے آسوں نے ہی نکلتے ہمارے دلو دماغ پر اندے پن کا بردہ بڑھ چکا ہو ہمارا تلسک دو چکا ہو ہماری آنکھیں خوشکو گئی سوک گئی اتاکہ بندوں کے بے دینی پر ہماری آنکھ آسوں نہیں باہتی اور ہم اپنے کھانے کمارے میں بچے پیدا کرنے میں اور مند کے چوچلیں پورا کرنے میں لگے ہوئے ہو اور پھر یہ ہماری غفلت اور سستی اور کوتائی اور بے فکری کے باوجود اللہ اپنی توفیق ہمارے شامل حال کرے اللہ اپنے دین کا کام لے اللہ اپنے دین پر چڑھائے اللہ بجائے ردنا کی روادر کہ ہمارا دین تمہاری نگاہ میں اتنا ہلکا اتنا دھتا اتنا کھٹیا اور اتنا کراہ پڑا ہے کہ تم دین پر آنا نہ چاہو اور ہم تم کو زبردست سے اپنا دین دے ہمارے اس محنت کے اندر جو تعلیم ہوگا اللہ اس کو کبھی محلوم نہیں کرے گا اور جو بے طلب ہوگا اللہ اسے کبھی اپنے دین کا کام لی لے گا ہمارے بزرک حضرت مونہ یونس صاحب نورالو مرکت ہوگی پلپر پر یاد آتی ہے بیچ سال پہلے کہ حضرت کی ایک ایک بات بڑے تفسیر سے ابو طالب کا واقعہ سناتے تھے اپنے مجمع کو کون ہے ابو طالب کیا معنی ابو طالب کا ابو طالب کا معنی طلب کرنے والے کا باپ کون ہے بزرک ہوئی سرکار کے چچا ہے آقا اے مدنی کے سگر چچا ہے بزرک پاکس ناشرم کی اور چچا کا جو مقام ہوتا ہے نہ درجہ وہ باپ کے برابر سرابر کا ہوتا ہے باپ انتقال کر جائے باپ کی وفات ہو جائے تو اب یہ چچا باپ کے درجے میں آ جاتی ہے یہ چچا کئی میں آ جاتے ہیں باپ کے درجے میں حضور کے چچا ہے بڑی خدمت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو کھلایا آپ ملایا آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا آپ کے کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹایا اس لئے کہ اللہ نے اپنے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنا کر دنیا میں بھیجا آپ اپنے والدہ محترمہ مائی آمینہ کے پیٹ میں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہے آپ کے والدہ محترم حضرت عبداللہ کا سایا سر سے اٹھ چکا تھا آپ کے دادہ ہے عبدال متعلیم یہ آگے بڑے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش کروں گا لیکن اللہ کو کیا منظور تھا وہ دادہ بھی بہت جلدے چلے گئے اللہ کو پیارے ہو گئے اب یہ چچا ابو طالبی آگے بڑے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروریش کروں گا بڑی خدمت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلایا پلایا ضرورتوں کو پورا کیا آپ کے کام کادمے آپ کا ہاتھ بٹایا آپ کا ساتھ دیا دل و جان سے خدمت کی یہاں تک کہ یہ اممہ جانین اممائی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارو آباد میں تھے سارے مکہ پر ان کی چھاپتی ان کا امپریشن بڑھتا تھا ابو طالب کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ابو طالب ہوتے چچا کے ساتھ میں بھتی جا ہوتا تو مکہ میں کسی مائی کے لال کی کیا مجال حضور پر نگاہ اٹھا کر بھی دیکھیں اور ان کے اسمان لوگ کبھی ابو طالب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا پا کر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاڈ ڈپٹ کرتا یا یہ کہ برا بلا کہتا ڈر آتا دھمکاتا اور بعد میں ابو طالب کو اس کی بھنک لگ جاتی اوہو کسی نے میرے بھتی جے کسی ساتھ ڈیشنگ کی ہے دھر آیا ہے ڈھمکایا ہے ڈاڈ ڈپٹ کی ہے برا بلا کہا ہے یہ وہاں پہنچ کر اس کو پکڑتے ابو طالب کہتے کیا سمجھ رکھتے تم نے میرے بھتی جے کو اوہویتی میں وہ کا خبردار جو اس کی طرف آنگ بھی اٹھائی تو اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں بچی تینشن مت لو تو خوش ہو جاؤ فکر مت کرو میں تمہارا بدلہ لے کر آئے گا کیسا عشقتہ سرکار سے کیسے محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کو یہ سب کچھ تھا لیکن میرے بھتی جس دعوت کو جس تبلیغ کو جس دین کو جس محنت کو اور جس ذمہ داری کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں دعوت کی محنت اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والی یہ محنت ہیں یہ دین کی تبلیغ کا کام اس دعوت میں اس تبلیغ میں ابو طالب نے اپنے کوئی انوار نہیں کیا اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں بٹایا ایسے تو دل و جان سے خدمت کی لیکن جو مقصد تھا دنیا میں نبی کے آنے کا دعوت بھٹکے ہوئے امت کو لاکر اللہ سے جوڑنا ہے اس محنت میں ابو طالب نے حضور کا ساتھ نہیں دیا آپ کا ہاتھ نہیں بٹایا بتائیں رتنگری والوں اس ساتھ نہ دینے کی نحوست اس ساتھ نہ دینے کا نتیجہ کیا نکلا اللہ کے حسوس لیس لنکے سگے چچاں وونی کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمانی ملا بیمانی کے حالت میں کفر کے حالت میں جنازہ اکٹھا ہے ابو طالب کا یہ ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے تبلیغ کا کام بہت اچھا ہے لاکھوں کرو اور وہ خربوں انسانوں کے زندگی تبلیغ نے بتائی ہمارا رتنہ سبیلی سلہ کیا تھا کیا حال تھا مسلمان پہچانا نہیں جاتا تبلیغ سے پہلے ہمارے علاقے کا حال دیکھو آج اللہ نے قوم کی برکت سے مسجدوں کو آباد کیا مدرسوں کو آباد کیا علماء کرام کا جال بچھا دیا علاقے کے اندر مقاتل کا نظام قائم ہو گیا آہ میرے بزرگو ہم کو اس کی ماننیتہ ہے آدمی اقرار کرتا ہے کہ وہاں کی لاکھوں کرو اور وہ خربوں انسانوں کے زندگی تبلیغ نے بتل داری کتنے شرابیوں نے شراب سے توبہ کی کتنے حرام کمانے والوں نے حرام کمانے سے توبہ کر لی کتنے ایسی بستیاں جس کے اندر مرد کیا عورتیں کیا پورے کیا جوان کیا شراب بنانا شراب پینا شراب بیشنا ان کا پیشہ تھا وہ گاؤں کے گاؤں نے شراب کے بنانے سے شراب کے بیشنے سے شراب کے پینے سے توبہ کر لی یہ حالتا بستیوں کا آدمی اللہ کو نہیں پہچانتا تھا چہرے سے بھی نہیں پہچانا جاتا تھا کہ ایمان وارا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت یہ اس کا نام پوچھے تو گلپت بھائے دگڑو بھائے بھٹو بھائے راجو بھائے ایسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی کا نام ہوتا تھا اس کے گھر کی شادی بھی آ دیکھو تو دور تک پتہ نہیں چلتا تھا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے مسلمان پوری اپنی شراب کھو جھکا تھا ہر لوگ کہتے ہیں تبلیغ نے واقعی میں چار چان لگا دیئے اور پھر ہمارے رتنگیری کا پرانا حضرت جی کا استعمال اسے تو اللہ نے رتنگیری کو چار چان لگایا ترقی دی لوگوں کے کاروبار کے اندر بھی ترقی ہوئی اور لوگوں کے اندر بھی ایک ترقیہ ایک اہمیت پیدا ہوئی دین کی ایک جذبے بنے ان کے ہم کو ماننے تا ہے ہم اقرار کرتے ہی کہ بھئی تبلیغ کا کام سے بہت نفع ہوا لوگوں کو اب ان سے پوچھو بھئی رتنگیری والوں کو بولا پاوس والو راجو را والو کرلا والو بلکر والا ناتا والو کیوں نہیں ہاتے پھر آپ آپ کیوں نہیں لگاتے چلتا چار مہینہ مقام عمال دائے گھنٹے درگر کی ملاقاتے اور یہ گھر کی تعلیم مسجد کی تعلیم بھئی آپ کو بھی تو انوال ہونا چاہیے نا تبلیغ میں دعوت میں آپ کا بھی تو وقت لگنا چاہیے چھتنا چار مہین آپ کیوں نہیں لگاتے اب یہ کہتے ہیں رتنگی اور بھائی صاحب اب ان تو پکے دنیا دار آدمی ادھر فیکٹری کا چکر اس کے میٹنگیں تو ادھر کاروبار کا چکر اور پھر بولے وان من شو گھر کا میں ہی زندہ دار ہوں گھر کے پروپلمز بھی میرے کو سال کرنا پڑتے اور بھاہر کی بھی سب دل میرے کو دیکھنا پڑ جی اپنے کو تو سر خوزانی کی فرصت نہیں صبح دس بجے میری میٹنگیں شروع ہوتے تو بارہ بارہ ایک ایک بچ جاتا ہے بھولو رات کو میٹنگ آتن کرتے کرتے گھرواڑی بولتے ہیں جی ہے کہ ایک بجے رات کو روزانہ کا تم نے دھنڈا بنا رکھا آنے کے لیے آج تو میرے میرے کو فرصت نہیں ہے سر خوزانی کے لیے کہ تم لوگ تبلیغ والے بولے چلے چار مہینی کے بات کرتے یا سر خوزانی کے لیے گھنٹے کی فرصت نہیں اور تم چار مہینہ مانگتے ہو اپنے بچ کا نہیں ہے تو میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں رتنا گریوالوں تب تو ہمارے اس جواب کا یہ مطلب نکلتا ہے کیا اللہ کے دیل کا کام تبلیغ کا کام تاوت کا کام بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے جن کو میٹنگ نہ گھر نہ فیکٹری نہ کاروبار نہ دھندہ نہ بے پار وہ دیل کا کام کرے جو بلکل بیکار ہو جن کو کوئی ذمہ داری نہ ہو جب تک ہمارے تمہارے دلوں کے اندر اللہ کے دین کی اہمیت عزمت عقیدت محبت اور جس کو جو کچھ بھی رکھنا گریوالوں اللہ نے دیا ہے جب تک وہ اللہ کے دین کی نسبت پر بے وزن اور بے قیمت بنانے کا اندر میں دائیا پیدا نہیں ہوگا وہ اللہ کبھی میرے پور آپ کو نہ اتنا دین دے گا نہ اسے اپنے دین کا کام لے گا ہاں اللہ بڑے غیرتوالے اللہ کا دین بڑا غیرتوال ہے دنیا سب کو دیتا ہے ابھی آپ سے کیا نافسی دین سب کو نے ملتا یہ بندے کی چوئیس اس کے عمان اس کے عرمان اس کی چاہت اس کا اندر کا دائیا جانمال کے جھوپنے کا اس پر اللہ دین دیتا ہے دنیا تو سب کو ملتی ہے چاہے اوٹ ٹیم کرو چاہے اوئیس جا کر کماؤ چاہے اوکے جاؤ چاہے گلس میں جاؤ وہ مقدر کی کہیں نہیں جاتی اوٹالدک اللہ قدموں میں مرے گا نہیں اس کو مرنے نہیں دے گا جب تک اس کے نوالے اس مقدر کا یہ لکمہ دانا کھانی لیتا اللہ نے تو تیہ کر دیا ہے لیکن دین کو اللہ نے اپنے بندوں پر چھوڑ دیا تم جتنی محنت کرو یہ جانم لگاؤں گے مان لگاؤں گے میں تم کو اتنا دین دوں گا یہ ابو طالد اجنے قربت حضور پاکسلہ سلام کی خاندہ نے نسبت ہے رشتہ داری ہے رات دین کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا لیکن اندر بے تلوی اور بے فکری تھی حضور پاکسلہ سلام کا دعوت کے کام میں ساتھ نہیں دیا نتیریا کیا نکلا حضور پاکسلہ سلام کے سگے چچا ہونے کے باؤ جو دیا ابو طالد کا جنازہ بیمانی کی حالت میں کفر کی حالت میں اٹھا ہے یہ ساتھ نہ دینی کی نوزت ہے ان کے انتقال سے پہلے ابو طالد مکھے کے چن چودری سرداد برگوان تارک نسم کے لوگ آئے اور آکر انہوں نے اللہ کی نبی سلاسلنگ کی شکایت کی ابو طالد سے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یہ تبلیگ 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 اس سے تو بڑا نقصان ہوا ہے بینادری کا ہندان کا رشتہ داروں کا پھوٹ پڑ گئی آپس میں باپ بیٹے میں بیوی شوہر میں بھائی بھائی میں کیوں ہمارے تو دین سو ساتھے اور تمہارا ایک کیسے کمپرواز ہو سکتی ہے ہمارے تو تین سو ساتھ مابود ہے اور تمہارا ایک ہے لا الہ یہ تو کہہ رہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا اور ہمارے تو بہت ہے کمپرواز نہیں ہے بنا کرو بلاو تمہارا میبود نبی سلاسلنگ کو کہ وہ تبلیگ بند کر دے دعوت دینا بند کرے خود وے پاک سلاسلنگ کو طلب کیا وہ تعلیم نے آپ آئے کہ چچا کیسے یاد کیا کہ بھتی جے یہ مکھے کے چودری ہے سرداد سمیدار قسم کے لوگ ہے گروو بندار یہ آئے اور تم سے کچھ کہنا چاہتے کہ چچا میرے سے کیا کام ہے ان کو یہ چودریوں کو میرے سے کیا دینا دینا کہا بھتی جہرہ سنو تو سہی کیا بولتے دیکھو تو سہی در اب ان چودریوں نے کہنا شروع کیا کہے ماموسلاسلنگ آپ کے یہ تبلیگ کا دام شروع کیا ہے اس کو بند کرو بہت انتشار ہو رہا اس سے بنادری میں علاقے میں باپ بیٹے میں بینی شوہر میں بند کرو کیا چاہیے آپ کو بھولو مال مکہ کا سارا مال آکر ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے ایمومسلاسلنگ تمہاری تکر کا تمہاری برابری کا دوسرا کوئی مکہ میں مالدہ نہیں ہوں گا اچنا مال ہم تم کو دیں گے لیکن تبلیگ بند کرو دعوت دینا بند کرو پھر کہا ایمومسلاسلنگ اگر آپ کو بڑا بننے کا شوق ہے چودرہ چاہیے وزارت چاہیے عوضہ چاہیے قرصی چاہیے چلو ہم اس کے لئے کی تیار ہیں ہم تم کو اپنا بڑا بنا لے گے جتنے قبائل ارب ہیں نا مکہ میں ارب میں ان سارے قبائل کا سردار ہم آپ کو بنا لے گے آپ کے حکموں کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرے گا سارے قبائل پر آپ کی حکمت ہوگی لیکن یہ تبلیغ بند کرو ہم سب مل کر آپ کو اپنا بڑا ماننے کے لئے تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن چھوڑو تبلیغ دعوت کا کام بند کرو پھر کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارادہ نکاح کرنے کا ہے کوئی آپ کو خصورت لڑکی چاہیے اشارہ کر دیجئے مکہ میں جتنی حسینہ اور جمیلہ ہیں ہم ان تمام کو اکٹی کر کے جمع کر کے آپ کے قدموں میں ملا کے ڈال دیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنوں سے چاہو کتنوں سے نکاح کر لو لیکن تبلیغ بند کرو دعوت دینا بند کرو پھر آخیر میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذر اللہ اگر آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے جنات کا اثر ہے آپ کو کوئی سہر کا اثر کوئی جادو کا اثر ہے جو آپ یہ تبلیغ تبلیغ کرتے ہو نا آپ ہم سے صاف کیلئے ہی کہتے کہ یہ بات ہے تاکہ ہم کسی اچھے بڑے آمیل سے کسی بڑے حکیم صاحب سے آپ کا علاج کریں گے کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب تو ہم کو کیا چاہتے آپ خطر اپس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آہ بڑی کہا چچا جان آپ ان چودریوں سے کہہ دو یہ لاکھر میرے ایک ہاتھ میں چاند لگتے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لگتے تب ہی چچا جان میں اس تبلک کے کام کو دعوت کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا کیا مطلب جس طرح چاند و سورج کا ہاتھ میں لاکھر لکھ دے نا یہ نامومکی نے ایسے یہ بھی نامومکی نے کہ میں اس دعوت کی کام کو دین کی محنت کو چھوڑ دوں یا یہ کہ چچا جان جائے جتنی میرے کو فیسیلیٹی دے راہت پوچائے یا یہ کہ جائے جتنی میرے کو تکلیف دے لیکن چچا جان میں نہیں چھوڑ سکتا اس کام کو ان کو جو کرنا ہے وہ کر لے میں نہیں چھوڑوں گا یہ کام اس پر ابو تاریب کہنے لے گے بھتی چھے تم نے تو اپنا ڈیسیزن اپنا فیصلہ سنا ڈالا اب میرا ڈیسیزن میرا فیصلہ سنو ابو تاریب کہنے لے گے اے مو مسلاسلم بے شک تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرتے رو میں تم کو منا نہیں کروں گا میں نہیں رکوں گا جو کرنا ہے ترو لیکن یہ بھی سن لو کہ میں تمہارے اس دعوت میں میں تمہارے اس کام میں میں نہیں دوں گا تمہارا ساتھ کیوں تمہارا ساتھ دینا یعنی سارے قبائلِ عرب سے دشمنی مول لینا یہ کون کرے گا بابا میں تمہارا ساتھ دوں گا تو سارا عرب میرا تو دشمن بن جائے گا یہ تو نہیں ہو سکتا ہاں تو مجھے کرنا ہے وہ کرتے لو میرے دوستوں رکھنا کی ریوالو یہی وہ ساتھ نہ دینے کا نتیجہ ہے یہی وہ کام میں لگنے کی نحو ستے کہ سرکار مدینہ کے سکے چچاں ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا بیمانی کے حالت میں کفر کے حالت میں جنازہ اٹھا ہے ابو طالب کا یہ نہ وہ ساتھ نہ دینے کی یہ ابو طالب بلکل لاسی سٹیج پر ہے جان نکلنی باقی ہے اور نگاہے وہ بار اللہ کے رسول سلاسلم کی ابو طالب کے چہرے پر پڑی آپ کا نگاہ پڑھنا تو آپ سمجھ گئے اوہ میرا چچا مر رہا ہے نکلنی باقی ہے خود رہے پاکسلاسلم نے اپنے مرتے ہوئے چچا کو جھجوڑا کہا چچا جان چچا جان چچا نے آنکھ کھولی کہا کیا ہے بڑے پیارے انداز میں خود رہے پاکسلاسلم نے کہا اے میرے پیارے چچا اے میرے پیارے چچا صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ جس کلمے کی لوگوں کو تعاوت دیتا ہوں جس کلمے کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں چچا جان آپ بھی اس کلمے کو صرف ایک مرتبہ اور وہ بھی چھپکے سے خاموشے سے میرے کان میں بڑھ کر سنا دو آپ اتنا کرو آگے کا سب میں سمال لوں اب بس آپ اتنا کر دو تم جانا سیگنیچر کرو باقی میں سب ہندل کرتا آدمی کہتا نا چچا جان صرف ایک مرتبہ اس کلمے کو سنا دو سب سمال لوں گا اور کسی کو پتھا بھی نہیں چلے گا اس لئے کہ میرے کان میں تم کلمہ پڑھتے سنا دو کیوں تاکہ اللہ کی عدالت میں میں بنیس بنوں گواں بنوں کہ اللہ میں گواں ہوں میرے ان کانوں نے اپنے چچا کا کلمہ سنائے میں نے سنائے خود اپنے چچا کا کلمہ اپنے ان کانوں سے کہ میں اللہ کی عدالت میں کواں ہی دوں گا چچا اب ایک مرتبہ کان میں تو پڑھ دو جب بہت اسرار کیا نا وہ تو نے پاک سلام نے فورس کیا نا اب وہ تاریخ ذرا نرم پڑ گئے چچا ذرا نرم پڑ گئے کہنے لگے بھتی جے اتنا فورس کر رہے ہو تم اب جی میرا بھی چاہتا ہے پڑھ دارو اس کلمے کو تمہارا دل تو تھند کھنڈا ہو جائے گا دل خوش ہو جائے گا تمہارے آنکھیں کھنڈے ہو جائے گی کھلی جا خوش ہو جائے گا تمہارا جی تو میرا بھی چاہتا ہے پڑھ لو میں کلمے کو لیکن مان فرمایا بھتی جے اصل میں بات یہ یہ جو میرے خاندال کی عورتیں مکہ کی عورتیں قریش کی عورتیں یہ میرے کو بزدل کہے گی تانت کو اور بولے ابو تاریخ ارے بولے ایک نمبر کا ڈرپوک آدمی تھا کیا ہوا؟ بولے باپ دادا کا پرانا دین چھوڑ دیا اور بھتی جے کا نیا تین قبول کر لیا کیوں؟ موت کے ڈر کی وجہ سے آگر کے خوف کی وجہ سے جہنم کے ڈر کی وجہ سے ابو تاریخ نے اپنا پرانا دین کو چھوڑ کر نیا دین قبول کیا ہے بھتی جے کا ابو تاریخ کہنے لگے قریش کی جو عورتیں مکہ کی میرے کو تانہ دیں گے بزدل کہیں گی میرے خاندال کے عورتیں میرے کو ڈرپوک کہیں گے ابو تاریخ ایک نمبر کا ڈرپوک آدمی تھا موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا جہنم کے آگ کے خوف کی وجہ سے ابو تاریخ نے کلمہ پڑھا کہا میرے کو بزدل سبجا جائے گا قریش کی خاندال کے عورتیں میرے کو تانہ دیں گی ڈرپوک کہیں گی اس لئے کہا نا بابا نا یہ تو نہیں ہو سکتا مرتے مرتے ابو تاریخ نے کہا اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاف سن لیجئے آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں میں تو ہی اپنے پرانے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں یہ کہا ہے بزرگو اور ابو تاریخ کی جہنم نکل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی آپ کے دل پر ایک چھوٹ تکیہائے میں اپنی چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا میرا چچا اور نبی کا چچا ہو کر جہنم کی آنکھ بنی جہنم کا ایک دن بنی میرا چچا اور جہنم وہ جو زندگی میں احسانات کیے تھے اب وہ سارے احسانات آپ کو یاد آنے لگے کیسا ہیلپ کیا میرے چچا نے کیسے میری حدرت کیے کیسا وہ چاہتا تھا میرا چچا اب وہ سب یاد آنے لگا آپ سے رہا نہیں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ہوئی چچا کی بوڑی پر چچا کے جنازے پر چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا کل قیامت کے میدان میں میں اللہ کے عدالت میں آپ کی سفارش کروں گا آپ کو مانگوں گا میں اللہ کی آپ پر میرے بزرگ اور اتنا کیری والوں بس اتنا نکلنا تھا زبان مبارکہ سے پورے کائنات کا نظام حرکت میں آگیا قرآن پاک کیا آیت اتاری اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جاؤ جبرائیل اور جا کر یہ فوراں کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نبی کو ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ ان سے بیمان کی سفارش کریں اب چاہے مرنے والا نبی کا باپ کیوں نہ چاہے نبی کا چچا کیوں نہ سوچو تو سیر اتنا کی روالو کچھنی بڑی دولت ہی اللہ نے میرے تم کو ایمان کی دولت کتنی بڑی نیمت ہی اللہ کی دنیا کی مارکٹ میں آپ کو ہر چیس کب کوئی نہ کوئی بدل مل جائے گا آپ بتلاؤ ایمان کا بدل کیا ہو سکتا ہے ایمان کے بغیر آدمی کی نجات نہیں ہے ایمان کے بغیر جنب کی انتلی نہیں ہے ایمان کے بغیر جہانم سے چھتکرہ نہیں ہے عامال کے قبلیت کیلئے بھی ایمان شرط ہیں جنب کے داخلے کیلئے ایمان شرط ہیں اللہ نے خاند جنب بیمان والوں کیلئے بیمان کا تو داخلہ بھی حرام ہے ایسے چھوٹکارا جہانم سے پانے کے لئے بھی ایمان شرطیں ایک آدمی تھا تو ایمان والے لیکن کیا کرے زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی نا فرمانی کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا توبہ کی توفیق نہیں ہوئی بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا اب جب اس ایمان والے کے اللہ کے عدالت میں پیشی ہوئی ہے تو دیکھو بزرگو اللہ جو اپنے بندے کو جنت میں لے کر جائے گا وہ ایمان کی بدولت اپنے فضل سے لے کر جائے گا لیکن یہ معاملہ اللہ کا فضل کا نہیں اور بلکہ کیا کہا ہوا عدل کا مطلب انصاف کا اب جب انصاف کا معاملہ ہوا تو عمال نامے میں گندگی گندگی نافرمانی نافرمانی گناہ گناہ اللہ نے کہا یہ تو بلیک لسٹ ہے دارو اس کو بلیک لسٹ نہیں دارو اس کو جانب نہیں اگر یہ قسمت کا مارا ایمان والا اپنے گناہوں کی نوست کی مناہ پر جانب میں چلا بھی جائے نہ تو وہ اللہ وہ اللہ رکھا گیری والوں اس گنے دار کو اس کے گناہوں کے سزا بھوکتوا کر اس کو ایک نیک دن کرین چھٹ دے گا کیا مطلب اس کو اس کو جانب سے باہر نکال دے گا لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اوہی اللہ کا بندہ گر برغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا ستیاں گزر جائے گی بڑے سے بڑے نبی کی شفارش بھی اس کے حق میں کام نہیں آئے گی یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے ایمان بنے گا تو آمال بنے گا آمال بنے گا تو اللہ حالات کو سازگار بنائے گا آج جو حالات لکھنے ہوئے ان سب کی اصل بنیادی وجہ ہمارے تمہارے آمال کے اندر بھی کار پیدا ہو گیا ہم نے کبھی اپنے کرتوتوں کو نہیں سوچا کبھی نکاح نہیں کہ یہ اللہ یہ میری گھر والی دادی بن گئی نہ نہیں بن گئی کئی کئی بچوں کی ماں بنی ہوئی ہے اس کے پیشانی اللہ کے سامنے نہیں چھکتی اللہ میری اولاد حرام کمائی کمائی کرتا تھے اللہ اس کی زندگی میں نماز نہیں میرا گھر تیری نافرمانی کا ادھا بن گیا ہمارے گھر کے جوان ہمارے گھر کے بوڑے تیری نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے کمائی خرام ہو گئی زندگی کے اندر بیدینی آعام ہو چکیے کبھی ہم نے اس پولیس سوچا ہمارے افعال کیسے ہمارے اعمال کیسے ہمارے کرفوت کو ہم نے نہیں سوچا میرے بزرگوں اللہ کوئی ظالم تھوڑی ہے اللہ کہہ رہے اوہ رتنا گریوانو تم کو تباہ کر کے برباد کر کے حالات کر کے اور تمہاری راتوں کے نینے حرام کر کے اور تمہارے کاروبار کے وقت لگا کے ہم کو کیا ملے گا اللہ کہہ رہا امائی فر اللہ بیعظابکم میرے بندوں تم کو عذاب دے کر میرے کو کیا ملنے والا اللہ تو اللہ کو تو اللہ کو تو اپنے بندے سے بڑا عشق اور بڑا تعلق اور بڑی محبت اور بڑا لگاؤے ایک ماں اپنے بندے سے کیا محبت کرتے ہوں گی میرے بزرگات ہے سبتر ماہو سے جاتا اپنے بندے پر مہدوان ہے یہ جو آج امت حضرت ممبسلہ اسٹم کی پریشان ہے اس کی بنیادی وجہ اس کے اپنے آمال کا پکار ہے اللہ خود کہہ رہا ہے میرے بندوں یہ جو کچھ تم حالات دیکھ رہے ہیں نہ نرم گرم زمین کے اوپر یہ تمہارے آمال کی وجہ سے ظاہر الفساد فی البرنی والبہری بھی بندے کا ثبت اے دیر ناس اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کچھ تم اتحر چڑھو دیکھ رہا ہے نہ اللہ ظالم ہے نہ اللہ ظلموں کو پسند کرتا ہے نہیں خدا ظلم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ جتنے امت کے حالات آج بگڑے ہوئے ان سب کی اصل بنیادی وجہ میرے بزرگا ہمارے آمال کا دکار عمل کیوں بگڑا عمل کا تھا نکو تو یقین کے ساتھ ہے ایمان کے ساتھ ہے ایمان میں تو آفر کمزوری آگئی اور ایمان میں تو آفر کمزوری کیوں آئی ہر ایک اپنی جگہ مطمئن بائی صاحب میں تو خنداری مسلمانوں کو کن کا میرے باپ دادا چھتا چاہیا سب مسلمان تھے میرے کو کیا ضرورتے جماعت میں نکل کر ایمان بنانے کی ایمان سکھنے کی میں کہ مسلمان نہیں ہوں کیا ارے میرے بزرگوں میں نے درمیان میں کہا اپنے پاس کھالی ایمان کا بھبکہ ہے بھنک بھی نہیں لگی اپنے کو ارے ایمان والا ہوتا کیسا ہے ایمان اس طاقت کا نام ہے اس صفت کا نام ہے اس کیٹیگری کا نام ہے اس پاور کا نام ہے کہ جب آدمی کا یہ ایمان بنتا ہے اللہ کا در اللہ کا دھیان اللہ کا خوف اس کے خشیت اس کے آسمت اور عفت اور دوسرے در بڑھائی پھر یہ ایمان آدمی کو ہنڈر پرسن اللہ کے حکموں کا پارن کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کیا مجال مسلمان اور جھوٹ بولے مسلمان دھوکہ دے مسلمان حرام کمائی کمائی مسلمان گورٹ میں جا کر جھوٹی گوائی دے اور مسلمان کسی کے زمین ہڑپ کر جائے کسی کی دکان پروپٹی کھا جائے ویوہ بہن کا حق مارے یہ اللہ کے قسم ہوئی نہیں سکتا ایمان آدمی کے پوری باڈی پر شریعت کی لگام لگا دیتا ہے کیا مجال یہ انہوں سے پڑھائی بہو بیٹی کو تاکے جھا کے مسلمان جھوٹ بولے دھوکہ دے حرام کمائی کمائی میرے بزرکو ہوئی نہیں سکتا ایک ایک بدن کے تکڑے تکڑے پر جس جس پر ایمان کنٹرول کرتا ہے آج میرا تمہارا ایمان ہم کو کنٹرول نہیں کرتا سوٹ سے نہیں روکتا حرام کمائیوں سے چھوٹ و رشمت سے نہیں روکتا اچنا کئے کو جانے دونا بابا آج ہمارے تمہارے ایمان کے اتنی دھجیاں اوڑے اتنی وات لگی ہوئی ہے کہ یہ ایمان ہمارا ہم کو آزان سن کر مسجد کے اندر نہیں لے کر آتا رتناگیری ہمارا مسجدوں کا شہر ہے گولپ میں مسجد پاوس میں مسجد ناٹا میں مسجد لانجا میں مسجد آہ میرے بزرکو یہ اس طرف پر کھیڑ میں داپولی میں چپلون میں مندلگر میں کھانی یہ مسجد مسجد مسجدوں کے اندر ہرگیگا مسجدیں بڑے بڑے سپیکر لگا کے رکھے مایکروفون اسپیکر پر بناتا ہے محسین اے بابا مہان شکتی اللہ کی شکتی اللہ اتنے بڑے اتنے بڑے اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں آجا اس دربار کے اندر اس مسجد میں آجا سے سارے کوٹیشن پاس ہوتے ہیالالسلا آہ نماز کی طرف ہیالالپلا آہ کامیابی کی طرف آہ صلاحات کی طرف نماز کی طرف فرما پر ناری کی طرف تیرے 307 چھوڑے تحسط کا عداد چھکا دے اپنی پیشانی کو سرپ کے سامنے لیکن جیسے آج ہماری کوکن کے مسلمان نے قسم کھا رکھ کیے کہ محسین صاحب بانگی صاحب آپ پانچ مرتبہ نہیں پچاس مرتبہ چھلا ہو اس سے بڑے بڑے ایمان کے کندوں پر سوار ہو کر آوں گا او میرے بزرگو او میرے بھائیو میرے دوستو وہ کیا ہمارا ایمان جو آجان سن کر ہم کو مسجد میں نہ لے کر آئے وہ ایمان میرے کو اور تم کو کیا خاک جندر پر لے کر جائے گا یہ دعوت کی محنت اسی ایمان کے بنانی کی محنت ہے صاحبہ فرماتے تھے ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا جب ایمان اندر میں اتر گیا تو پرے کیپیسٹی اور استعداد و صلاحیت تعداد ہوئی اللہ کے حکموں کا فادل کرنے کی رات کو اگلی پرنے کے آئے صبح ایک عورت بھی مدینے میں بغیر پرنے کے نظر نہیں آتی تھی شراب کے حرمت آئی شراب کے آرشک شراب کے شوکل شراب کے دل دالا ایسی شراب کو چھوڑا ہے اور اس کو ختم کیا اس کو بہایا ہے کہ جس دن شراب حرام ہوئی ہمارے تمہارے ہر اتناگیری میں جیسے بارش کے دنے میں ندیوں نہ دیں کیسے بہتے ایسے مدینے کے گلیوں میں سے شراب بہ رہی تھی ایک حکم آنے پر وہ شراب کو انہوں نے چھوڑ دیا ایمان آدمی کے اندر کیپیسٹی استعداد و صلاحیت پیدا کرتا اللہ کے حکموں پر چلنے کی آج ہمارا ایمان کہاں کو چلنے دیتا یہ تعاوت کی بنتی سے ایمان کے برانی کی بینت ہے میرے بزرگو صحابہ نے اس کو سیکھا جان لگائی اپنا مات لگایا فرما دیتے تعالیمنا الیمان سمت تعالیمنا القرآن ہم نے ایمان کو پیلے سیکھا پھر اس کے بعد میں احکامات کو سیکھا صحابہ نے ایمان کو سیکھا اللہ تعالی نے ان کے ایماندار ہونے کی گوائی دی ان کو آسمان سے سیکٹیفیکت دیا اللہ نے اللہ نے ان کو اللہ سے راضی اللہ سے راضی جنت سے عرش سے ان کو سلام آتے تھے اللہ نے ان کی تعریف کی کنکہ جس جماعت کو سرکار مدیرہ نے تعاوت کے راستے سے ان کے در ایمان کی پسوٹی تیار کی اللہ نے ان کو کہا رجال اللہ تلحیل تجارت و لا بیونان ذکر اللہ و اقام السلام و اداز زکا یا خافونا یومن تتقلبو فی القلوب و لفصان اللہ نے فرمایا جوا مردے یا ایسے مردے کہ ان کا بسنس ان کی فیکٹی ان کا کارتھانہ ان کی کھیتی ان کا شاپنگ پلازا شاپنگ سینٹر ان کے فارم ہاؤس ان کی تجارت کے منڈیا ان کے مرازمت کے ٹھئیے ان کی بینیاں ان کے بچے ان کی کھیتی ان کی باغات ان کو ہماری یاد سے غافل ہونے نہیں دیتی کیوں یہ وہ ہے جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں اپنے معلوم ہمارے راستے میں ان اٹھاتے ہیں اور یہ سب کیوں کرتے ہیں اللہ نے کہا یا خافونا یومن تتقلبو فی القلوب و لفصان یہ وہ ہے یہ وہ ہے جو آخرت سے ڈرنے والے ہیں قیامت کے دل سے ڈرنے والے کہ جس دن ہم جس دن ہم دلوں پر آپ کو بولٹ پروڈٹ کرنے رکھنے گے اللہ نے ان کی تعریف کی اللہ نے کہا اولائی قوم الفائزوں یہ کامیابی ہے اولائی قوم راشدور یہی روزو حجدات والے تو بھئی اللہ حضور کی یہ جماعت جو حضور نے دعوت کے راستے سے تیار کی دعوت آئی کا حسب اللہ یہ ہماری اپنی جماعتیں اور ایک سیٹیفکر دیا اللہ نے ان کو دنیا میں رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہی سے راضی ہے اللہ سے راضی حضور نے جنت کے خوشکبریاں ان کو سنائیں کہ ابوبکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں عالی جنت میں تلحہ جنت میں زبیر جنت کے ٹھیکے دار ہو گئے گے لیکن بس بات ختم کرتا ہوں میرے وزر کو جنت کے ٹھیکے دار اللہ نے دنیا میں ان کو ٹھیکے داری دی جنت کی لیکن ان سب کے بہت ان کو اللہ کے عدالت کی پیشن کے اندر حساب و کتاب کا اتنا ٹینچر اتنا خوف اتنا ڈر تھا حضرت عمر فرماتے تھے عمر کانس تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا یہ کون کہہ رہا ہے جن کے بارے روزوں نے کہا لوکانا بادی نبی یا لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے اس عمر کا یہ حال تھا اس عمر کا یہ حال تھا اپنے آپ سے کہتے تھے کہ عمر کانس تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا یا ضرورتی عمر تیرے دنیا میں آنے کیا رہے کر عدالت مجھ کے کٹھے میں اس رٹ کے سامنے کہ تو کھڑا ہو کر کیا جواب دے گا اور کیا وہ دکھائے گا آخرت اللہ کے در کی وجہ سے کہتے تھے کبھی فرماتی کاش عمر تو کوئی درکتہ بتا ہوتا چلتا پھٹا جانو اور وہ مار دیتا تیرے کو کھانگر پاکھانے کے راستے سے مینگنی بڑا کر مہا نکال دیتا وہ مینگنی سوک جاتی ہوا اس کو اڑا کر لے جا کر پھیک دیتی اور وہ پھیک مینگنی مٹی بج جاتی آرے عمر اللہ کیا دعالت مجھ کے کٹھے میں کھڑے ہونا کی نومت تو نہیں آتی یہ وہی عمر فاروق ہے رہتی اللہ تعالی اپنے بیٹے کو اسیت کی کہ بیٹا جب تم دیکھو میرے چاند نکل رہی ہو میں مر رہا ہوں تو میری باڈی کو میرے جسم کو مٹی میں زمین پر ڈال دینا اور جب جان نکل رہی تھی نا حضرت عمر کی تو یہ اپنے یہ موں یہ ناک یہ پیشانی یہ گال ایسا مٹی میں زمین میں مسل دیتی ہیں نگرتے تھے موں کو زمین پر اور کہتے تھے عمر اللہ اللہ نے تیرے کو معاف نہیں کیا تو دیرا کیا ہوگا کبھی فرماتے کاش عمر کس حالت کو دیکھ کر زمین پر موڑا کر رہے نا مٹی میں کہتے تھے کاش عمر کس حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آجائے اللہ کو ترس آجائے اللہ کو رحم آجائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے یہ وہی عمر فارو خیرت دے اللہ تعالی حضرت خزائفہ کے پاس جاتے کون ہے حضرت خزائفہ یہ حضور کے رازدار تھے کون منافق کے مدینے میں اس قائد میں حضور دیلی کو بتایا تھا یہ فلا 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 یہ سب مدینے کے بریکل سٹیڈ ہیں کیا مطلب منافق منافق اس کو کہتے زمین کا قومی دل کا بیمان اس کو مسلمانوں سے بہت دوتا ہے عداوت ہوتی ہے نفرت ہوتی ہے یہ جین کا دشمن ہوتا ہے اسلام کا دشمن ہوتا ہے ایسے حضور کے جمانے ہوئے مدینے میں تھے اور وہ کون ہیں حضور ان کو جانتے تھے اور اس کی نشاندی حضرت خزائفہ کو آپ نے بتائے دی یہ مدینے میں یہ فلا 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 یہ منافق ہوں گے حضور مر کیا کرتے ان کے پاس جاتے ہیں حضرت خزائفہ کے پاس ان کو پٹھاتے ہیں دیکھوائی حضائفہ وہ جتے کو روزے پاسلا تو نے بلیک لیسٹ دیا مدینے کے جتنے بلیک لیسٹ کتے نے منافقی جو نام تم کو بتلا ہے وہ قوم کونے میرے کو کوئی لینا دینا نہیں سوائے سے اچو بھی ہوگا اپنے کو کوئی لینا دینا نہیں بس حضیفہ تم میرے کو اتنا بتاؤ وہ جو سندھارے مدینہ نے تم کو منافقی کے نام بتلا ہے وہ منافقی کے فیرس میں مجھ عمر کا نام تو نہیں ہے اور اتنا کی رواد ہو وہ سب کچھ کر کے در دیتے ہیں ہم کچھ نہیں کریں یہ بھی نہیں در دی ہمارے دنوں سے اللہ کا در نکل گیا اللہ کا دھیان نکل گیا اللہ کا خوف اور اس کے خشیت اور اس کے عظمت اس کے رفت اور اس کے مزرد اور اس کے بڑائی اس کے پاکی نکل گئی ہم نے نہیں پہچانا والا اس قدت اور دحقت کا مالی کے یہ تعاوت کی محنت یہ تبلیغ کی محنت یہ چلے اور چار محنی کی جماعتیں یہ مقام آماد یہ دھائی گھنٹے کی محنت یہ گھر کی تعلیم یہ محنت یہ چھوٹی چھوٹی جماعت بنا کر پورے محلے کو علاقے کو بستی کو محنت کا میدار بنا رہا ان سب کا مقصد ہمارے ان اجتماعات کا مقصد اور نیچور اور خلاسہ یہ یہ کہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر ایمان کی جو قسوٹی دیار کی جو پاور ایمان کا اپنی امت میں تعاوت کے راستے سے دیار کیا یہ امت دوبارہ اس مقام پر آجا آپ نے چھوڑا اور پھر آپ دنیا سے برطا فرما گئے یہ محنت اسی ایمان کے بنانے کی محنت ہے اس کے لئے میرے بزرکوں میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ جتنا پورا مٹ بیٹھا ہوا مجمع ہے یہ تے کلے کے انشاءدہ یہ اس ایمان کی محنت کو یہ تعاوت کو یہ نقل حرکت کو یہ بیٹھنے والا مجمع موت تک اپنی زندگی کا مقصد بنائے گا کرو گے نا میرے بزرکوں اور دیکھو آخری بات روزی کا مالک تو اللہ ہے آپ کے ذہن سے نکال دو اپنی رتناگری میں کھیر داپوری چھپلون مندرگڑے میں کھی تھے اللہ کے مندرگارے میں تکا کام کرتے بیچارے بے پڑے لکھے ہوتے اللہ ان کے مقدر کی دو روٹی دو بوٹی ان کو دیتا ہے میرے بزرکوں ہم تم سرکار مدینہ کے دین کا کام کرے اور اللہ میرے اور آپ کو بھوکا ماری اللہ کی رہلت کے خلاف ہے کہ وہ اللہ بنیو والی میند کرنے والے کو روزو روٹی پہنچا ہم سرکار کا کام کرے اللہ کو بھوکا ماری ہے تو ہوئی نہیں سکتا کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس لنگی وہ کی قوم گری پڑی قوم داتوں سے پتے چھاپ کر پیٹوں پر پتھر بانتی تھی لیکن اللہ کے دین کا کام کیا دین کے کام نہیں لگے اللہ نے ایسا نوازہ ہی کو میرے بزرگوں جو داتوں سے پتے چھاپ کر پیٹوں پر پتھر بانتے تھے جب کام کیا انہوں نے اپنی ساتھ سے اپنے کو دیندار بنایا فرماتے تھے ہم نے انہیں ہاتھوں سے فاروق سے سونا کٹ کٹ کے تقسیم کیا ہے اپنی خربت اور زلط کو اللہ کے دین پر لگایا اللہ نے دنیا میں کوئی سی عزت دی جن سے بکریہ دیچھر آئی جاتی ہے چندہ نے ان کو کی کورنمنٹ یا ان کے قدموں میں لاکے ڈالی اس لئے رتنا گری والوں کے ذہن سے نکال دو کہ بھائی صاحب یا پنتبلی والے کے نات کو لگے تو اپنے کو تو پادر بیٹ کی چوک میں ٹوکرا لے کر کٹورا لے کر کھڑا ہونا پڑے گا ہو نہیں سکتا یہ کچھ نہیں تھا صاحب آ کے پاس ننگی بھوک یہ قوم تھی گری پڑی قوم تھی داتوں سے پتے چھباتے تھے پیٹوں پر پتھر باندے تھے لیکن جب اللہ کے دین کا کام کیا فرماتے تھے اس کام کے برکت سے ہم کو اللہ نے اتنا نوازا فاؤڑوں سے سونا کا اٹھاکی ہم نے تقسیل کے فاؤڑوں سے دیکھ ابھی نہیں ہوں گا خواب میں فاؤڑوں سے سونا دین آئے گا نا ساری پنوتی اللہ اس امت کی دور کرے گا یہ محنت زندگی میں دین کے زندہ کرنے کی محنت ہے اس لئے تو یہ تہہ کر لو موت تک یہ کام کو مقصد بنائیں کرو کنے اکسانگا